اسلام علیکم یہ ہاتھ میں ہاتھ میں گئے دیجئے کلام پاک لے رہی ہوں کیونکہ آج ہمارا یہاں پہ آخری دن ہے اور مسجد نبی سے ابھی ہم جا رہے ہیں البدہ بھی کرنے تحجوت بھی پڑھنے اور الحمدللہ فضر کی نماز بھی عدا کریں گے اور میں یہ کلام پاک وہ درہ یہیں چھوڑ کر جاؤں گی کہ اللہ پاک کیوں بھی یہ پڑھے اور میں کسی کے نام پہ ہی کرنے ہی کر کر رکھوں گی کہ اللہ پاک کے گھر پہ میں اپنے بزرگ کے نام پہ یہ رکھ کر جاؤں گی جو بھی یہ پڑھے اللہ پاک اس کا عذر میرے بزرگوں کو ملے ان کے گناہوں کے مقفی رکھے لے اور اللہ پاک مجھے جلتے جلتے سے یہاں بولا ہے اور آج میرا بیٹا ماشاءاللہ رات کو مجھے بولا تھا کہ ممی مجھے بھی اٹھانا میں بھی تعدد پڑھوں گا اور آپ سب کو پتا ہے کہ علی کی طبیت رات کو بہت خراب رکھ رہی اس نے دوائی کھائی رات کو کافی دیکھ پر وزید رفید اس نے البیدہ بھی کہا اور نماز بھی ادا کیا ابھی میں بولی تو بولا آپ جاؤں ممی میں بات لے جاؤں گا اس نے بھی کہا تھا کہ میں تحجد پڑھوں گا پر وہ اٹھا نہیں اسی طب پر چھوڑی ناچھا تھے کیونکہ آج ہمارا سفر بھی ہے بہت لبا امین اور میں آیا ہے امین سلام کر دو تو انشاءاللہ ابھی تحجد پڑھیں گے اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ میرے بچے نے کچھ نیتیں کری ہے دولوں بچوں نے اللہ ان کی نیتیں پوری کرے اور میں جانتی ہوں کہ میرا امین کے اگر کام جندے میں پیر بیڑ گیا تو وہ کبھی ایک نماز بھی نہیں چھوڑے گا کیونکہ اس کے ڈیڈی جو تھے وہ اتنے بڑے کام میں رہتے تھے لیکن کبھی انہوں نے اپنی ایک وقت کی نماز بھی نہیں چھوڑی ہے تو اتنا یقین تو مجھے بھی ہے اور میرا علی تو کبھی کسی کو دکھا کے کوئی چیز نہیں کرتا وہ اندر کیا کرتا ہے وہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے اس کی ماں جانتی ہے اس کو بھائی جانتا ہے تو الحمدللہ مجھے میرے بچوں پہ بہت فکر ہے بہت ناز ہے میرے بچوں پہ اور اللہ ایسی بچے سب کو عطا کرے اور اللہ پاک بس یہ جو کلام پاک میں رکھ رہی ہوں جو بھی یہ پڑے اس کا سواب میرے بجرگوں کو ملے جن کے نام پر میں رکھ کر جا رہی ہوں اور اللہ کے گھر رکھ کر جا رہی ہوں اللہ سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے اللہ کے گھر رکھ کر جا رہی ہوں بس اس کو جو بھی سواب رہے گا بس اللہ پاک قبول کریں آمین سممہ آمین اللہ اللہ ماشاءاللہ فضر کی نماز بھی پوری ہوئی تحجد بھی پوری ہوئی شکرانہ کی نماز بھی میں نے عطا کی اور البدا بھی لیا میں نے دل لی جا دل لے جانا ابھی دل لے لے اپنی بہت سارے گام بہت سارے دل کی باتیں رسول اللہ تعالیٰ کے پاس چھوڑ کر جانے ہیں بس اللہ پاک مجھے سکون پہ اور زندگی پہ جانے جانے اللہ پاک مجھے سکنتی ہوئی ہے اسے ماہ پیوہ تلب کریں دل لے چارہ عربیدہ کریں باتانی پھر رسیب ہو یا نہیں ہو اللہ سے بس رسول اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کر جانے ہیں اللہ زندگی پہ جیسی ہو مجھے ایسے ہی رکھنا تو چل پھر سے آپ کا گھر رسیب کرنا ان آگوں کو پھر سے آپ کا دیدار کرنا آپ کے نصیب آپ کے روزے رسول کے دیدار کرنا مجھے سکنتی ہو پر کلاب پاک رکھوں اور اللہ پاک نے اتنا حسابہ کیا جیسی میں نے کلاب پاک رکھی میں سی لوگوں نے کھول کر اس کو پڑھا ماشاءاللہ بہت دل کو سکون ہوا دیکھ کر اور اللہ کو بہت شکر ادا کیا ہوا نے کہ جو میری نیت میرے اللہ جانتے ہیں میرے اللہ کے سوا میری نیت کبھی نہیں جان سکتا کوئی اور اللہ پاک بس زندگی میں جو بھی جو بھی جس نے بھی جیسے بھی الزام مجھ پر لگائے اس کو دکھانے والا میرے اللہ ہے سچ ہے یہ جو کہیں نہ کہیں بس دل کی میں ایک تکلیف ہے جو میرے اللہ کے گھر بیٹھ کر بھی میرے ذہن میں وہ گھومتی ہے میرے دماغ میں وہ گھومتی ہے اللہ پاک بس اس نے مجھے آزاد کر دی اور جتنی بھی زندگی میری رہی میرے اللہ سی مار مار لی اور ایک جو میں سچائی پہ جیتی ہوں اللہ اسی پہ میرا خاتمہ کرنا میرا بلکل دل نہیں چاہ رہا بہار جانے میں بہت دیر سے یہاں پہ بھوم رہی ہے بس زندگی کو چھوڑ کے بلکل دل نہیں چاہ رہا پھر وہی دنیا پھر وہی سب کچھ بتا نہیں اللہ پاک کہ کب تک ہو میری زندگی اس چیزوں میں لکھی ہے کیونکہ ماشاءاللہ بچے بھی میرے بڑے ہو گئے اللہ پاک سے یہی دعا کر کر جا رہی ہو کہ اللہ بس بس اب ماشاءاللہ میں دل ہی نہیں چاہ رہا ہاتھ مجزید سے باہر پیر رکھنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا اللہ پاک آپ بھی دیدار کر لیچائے بس زندگی کا بتا نہیں پھر کبھی زندگی پھر کب آ ہوئے اللہ پاک کب وہ پھر سے مجھے بھلائیں پھر سے اپنے گھر کا دیدار کروائیں بہت دل دھوک رہا ہے بہت دل تڑپ رہا ہے یہاں سے جانے کے لیے مجھے نہ رونا بد ہی نہیں ہو رہا سبر کے گھوٹ کے لیے میں نے زمزم پیا ہے اللہ بس سبر دے مجھے اور میرے دل کو سکون دے یہاں بھی اور میرے گھر بھی اور میرا دل تو بالکل نہیں چاہ رہا ہے بہار قدم رکھنے پر جانا تو ہے اور بچہ بھی وہاں انتظار کر رہا ہے جزاک اللہ اللہ پاک سب کو خوشی آ دے سب کی دل کی مراد پوری کرے ہر کسی نے جو بھی حق اپنے حق میں دعا کی اللہ اسے پوری کرے اور جتے لوگوں نے بھی مجھے جن جن لوگوں نے بجھے بولا اور میں نے ہر کسی کی دعا ہر کسی کی بات یہاں رکھی ہو عرض کر جو بھی آپ لوگوں کی ہے اللہ اسے قبول کرے اور جانے ان جانے مجھ سے کچھ گلتی ہو اللہ پاک مجھے بھی معاف کرے اور زندگی میں ہر مومین کے ساتھ مجھے بھی پھر سے یہ در دکھائے اور پھر سے میرے بچوں کو یہ در دکھائے یہ دعاوں کے ساتھ اور بہت ساری خوشیوں کے ساتھ اور بہت سارے میٹھے یادوں کے ساتھ میں اب بھی یہاں سے الویدہ کر کر جا رہی ہوں اللہ پاک بس اچھی زندگی دے مجھے اور تندرستی دے اور بس ایمان والی بنا کر رکھے زندگی میں انسان صرف رنگ اور روم پہناہ میں سے اندازہ لگاتا ہے دل کی باتیں صرف اللہ جاتا ہے بس میرے اللہ مجھ میں ایسے ہی کرم کرنا ایسے ہی رہم کرنا اور ہمیشہ اپنی چھاؤ پہ ہی رکھنا مجھے آمیر سبح آمیر دیکھئے روزہ رسول کا گمت جو مسجد نبی سے اندر سے مجھے نہیں پتا تھا بس وہ روتے روتے باہر نکل رہی جی میں نے دیکھا بہت سارے لیڈیسوں کا جھوٹ اندر جا رہے ہیں میں ابھی ان کے پیچھے پیچھے آمیر اور یہ ماشاء اللہ پھر سے روزہ رسول کے بلکل جالیوں کے پاس سے گزر رہے ہیں جہاں پہ ہم لوگوں کو ٹائم لے کے اندر چھوڑا جاتا ہے وہاں تک تو نہیں جا پا رہے شاہر لیکن پتا نہیں اب کہاں جا رہے ہیں لوگ ان کے پیچھے پیچھے میں بھی جا رہی ہوں ماشاء اللہ میرا بیٹا بھی تاجد پڑا فضل پڑا شکرانہ پڑا البیدہ لیا اور الحمدلیلہ الحمدلیلہ بہت سارا وقت ہم نے آج پور ہے یہاں پہ ایسے کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم گھوم نہیں رہے کیونکہ باہر جانے کا دل ہی نہیں چاہ رہا ہے دل ہی نہیں چاہ رہا ہے پر دل چاہے نہیں والیکم السلام جزا کرنا جزا کرنا ماشاء اللہ بہت بہت زیادہ اور ایسے ایسے چیزیں میں اندر دیکھ کر آئیوں آنکھوں سے مجھے یقین بھی نہیں ہوتا کہ میں وہ چیزیں دیکھ سکتی تھی یا اچانک اللہ پاک کیونکہ آپ سے میں باتیں کرتے کرتے باہر قدم رکھی اور میں نے دیکھا کہ بہت ساری عورتیں اندر جا رہی تھے میں نے بھی قدم ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے اور یقین کہ ماشاء اللہ میں نے کوشش کی وہ پتہ نہیں وہ کلیر آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے یا نہیں آئے جب رسول اللہ کا جو روزہ ہے وہاں کے سامنے پورا اوپر سے اوپن ہوتا ہے وہاں پہ چھتریاں کھلی ہیں اور پورا پورا ایٹو زیٹ اے سے لے کے زیٹ تک پورا منظر میں آج دیکھ کر آئی ہوں اور وہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا وہ تو میں ایسی اچانک چلی گئی کہ شاید اللہ پاک کو رہم آگیا کیونکہ میرا رونا بندی نہیں ہو رہا تھا مجھے بلکل بھی مطلب کیا آپ کہوں کہ ایک چھوٹے بچے سے بھی بتر میں رو رہی تھی وہاں پہ تو اللہ پاک کو رحم آگیا اور اللہ پاک نے اپنا ایسا در دکھا ہے جو میں نے سپنوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ در مجھے دکھے گا اتنی اندر سے اور اتنی نزدیک سے تو الحمدللہ بس اللہ پاک سے یہی دعا کر جا رہی ہوں کہ مجھے ہو یا میرے بچوں کو ہو یا ہر مومین کو اللہ پاک یہ در دکھا ہے ہمیں تو پھر سے ہمیں جل سے جل اللہ پاک یہاں بلائے آمین اور میرے بچوں کی کمائی سے بلائے آمین ماشاءاللہ دیکھو بیک سارے ہمارے آگے باہر سارے سمان لگج باہر آ چکا ہے ہمارا کھانا بھی بہت اچھا کھانا لگا تھا لیکن جاتے جاتے میرا دل چاہ رہا تھا کہ آل بیک کھاؤ تو علی میرا بچہ بھاگ بھاگ گیا مجھے آئیسکرین کھانے کا بہت مان کر رہا تھا بچہ میرا بھاگ کر یا جبکہ میں کل ٹیکسی میں ان کو لے کر گئی آئیسکرین بھی لے کر آئے اور آل بیک کا سارا لنچ بھی لے کر آئے الحمدلی اللہ اور بس سمان کے ساتھ اب ہم آگئے ہوتل کے باہر بس بس کا ویڈ کر رہے یہاں سے ہم جائیں گے جدہ اور جدہ سے پھر ہماری پلائٹ ہے ممبئی کے لئے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں نے تو خوشش کری ہوں آپ کے دلوں کو تھندک دینے کی اور میں اپنے ساتھ بھی ساری تھندک ہی لے کر جاری ہوں بس اللہ پاک کو میری زندگی میں برقرار رکھیں اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے زندگی میں بھی وہ تھندک برقرار رکھیں آمین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْ قَلِبُونَ سُبْحَانَ اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهُ الحمدللہ 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 سیسایدیوں کے ہائرے پہ اتتا گرم اتتا گرم روح چل رہے ہیں سلپ اور سلپ پہاڑ پہاڑ کے پیچھ پہ آنتی جو اٹھی کی آنتی ہوتی بھوانڈر بس وہی اسی کے پیچھ پہ اسی بس ہماری بس چل رہیتی ہے اور اللہ خیر کرے وہاں پہ ایک چھوٹا سا ایکسیدنٹ بھی ہوا دیکھا ہمیں بس اللہ پاک خیر کرے اور ایک یہاں پہ ہم نے بیچ پہ ایک ایسا تکڑا آیا جہاں پہ سلپ مکی بندر سے اللہ اللہ جو ان کے بوم سے ایسے لال لال تو کٹی گرمی ہے پانی کا ایک بون نہیں ہے خطہ نے پیل بھی دیکھو اللہ پاک زندگی دیتے اور زندگی جیتے بہت تصریب دارے ہم اللہ پاک ہمیں اتنی کچھ ہمیں آتا کیا ہے بس انسان انسان وقت دیکھ کے اس کی اہمیت سیکھنا چاہیے اور اگر اہمیت سیکھو گے تو زندگی جینا بہت آسان ہوگا چاہی پیو گے گرمی بھی چاہی پیو گے ہمیں ایسے پوٹو نکال رہی ہوئے ایسے تو اللہ اللہ یہ سب یادے ہیں یہ سب زندگی آگے بڑھ جائے گی پڑی جو یادے ہیں دیکھ کے پھر ہمیں پیچھلا ہوا بیتا ہوا وقت یاد آئے گا کوئی چیز ہم کر رہے اور سن سن کو خلی آپ دیکھو اور سن کو دیکھ کے اندازہ لگاؤ کہ اس کی تپیش اور اس کی گرمی کتنی ہوگی یہاں پہ ماشاءاللہ سفر میں ہی ہماری اثر کی نماز بھی ہوئی جہاں پہ میں آپ کو باتیں کری بیٹھ کر چائی پی وہیں پہ اثر اتا کری اور یہاں پہ بیچ میں پھر ہم رکھے ہیں اور یہاں پہ ابھی ہم سارے لوگ مغریب پڑے میں نے بھی پڑی اور انشاءاللہ لوٹ کر آ رہی ہو اپنے گھر اپنے جہان اپنی دنیا میں بس یہاں سے میٹھی یادیں اور جو اللہ پاک نے مجھے اتا کیا ہے وہ ساری زندگی کی باتیں وہ ساری چیزیں تو میری ساتھ رہے گی رہے گی اور بس اللہ سے جو الٹیجہ کر کر آئی ہوں کہ اللہ پاک مجھے ہمیشہ نمازوں پہ قائم رکھنا بس یہ میرے اللہ سے میں مانگ کر آئی ہوں اور سچا ہی تو مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں ہمیشہ سچ پہ جی ہوں سچ پہ رہی والیکم اسلام یہ پہ دیکھتی میں آپ کو کہاں سے آیا سائرہ سائرہ کہاں سے آیا اچھا اچھا ایک منٹ جیسے آپ نے دیکھا ابھی میں بات کر رہی تھی اور وہ محترمہ نماز پڑھ کے ویٹ کر رہے تھے پھر انہوں نے بویچ میں مجھے سائرہ پوچھا تو دیکھو یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ میرے اللہ جہان کی دنیا میں اللہ جہان کے گھر میں جو مجھے عزت ملتی ہے جو میرا نام جو میری پہچان جو میرے چہرے کی رونہ کا اور میرے چہرے کی پہچان اور میرے نام کی سائرہ سبتانی کے جو نام کی پہچان میرے اللہ پاک نے دی میرے سرکار نے دی ہے تو یہ کبھی مجھ سے جانے سکتے اور اس کے وہ اس لیے مجھے دیئے کہ کیوں کہ مجھے میرے آمال مجھے پتا ہے اور میرے آمال میرے اللہ کو پتا ہے اسی لیے اللہ پاک نے مجھے تحفے میں یہ چیزیں دیئے اور دنیا ہے دنیا جب ہمارے پیر پیغمبر کو نہیں چھوڑ سکتی تو میں کیا ہوں چھوٹی سی چیز ہوں اتنا سی چیز ہوں تو مجھے غم نہیں ہے اور یہاں آنے کے بعد تو اور بھی غم نہیں ہے کہ لوگوں نے جو بھی مجھ پہ باتیں کیے یہاں آنے کے بعد جو باتیں ہوئی ہیں مجھے اتنا پوری طریقے سے تو کچھ بھی نہیں پتا ہے انشاءاللہ تعالی آ رہی ہوں اپنی زندگی میں لوٹ کے یہاں سے تو صرف یہی مانگ کر آ رہی ہوں کہ اللہ پاک میری نمازیں نہیں چھوٹے باقی زندگی میں میں نے کچھ تبدیلی نہیں مانگی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں جیسے جیتی ہوں میں جیسے رہتی ہوں مجھے پتا ہے کہ میں کتنی سچی ہوں اور کتنی جھوٹی ہوں وہ مجھے پتا ہے میرے اللہ کو پتا ہے تو میں نے اپنی زندگی میں کچھ بھی چینجز نہیں مانگی ہوں اللہ پاک سے یہ مانگی ہوں کہ اللہ پاک مجھے نماز پر قائم رکھنا ایمان والی ہمیشہ ایمان والی میں اور اپنی خیالوں میں رہتی ہوں یہ اللہ کا کرم ہے جو اللہ پاک میرے پاس عزت بھیجتے اب دیکھو وہ آئے ان کے بیٹے کو لے کر آئے انہوں نے دوسرے ایک آئے اور فوٹو لے کر گئے یہ اللہ کی طرف سے عزت ہے میرے لیے اور اللہ پاک کا کروڑوں ایسا نے پروردگار کہ میں تو زندگی میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ کسی کو عزت نہیں ملے یا کسی کو تکلیف ہو میں کبھی نہیں چاہوں گی وہ زندگی میں اور اللہ مجھ سے کبھی وہ کیا ہے کیا نہیں وہاں دیکھوں گی کیونکہ میں یہاں میں صرف میرے اللہ کے خیال میں آئی تھی اور میرے اللہ کے خیال میں رہنا چاہتی تھی ہاں جس نے بھی مجھے میسج کیا تھا جو میرے گانے کے وجہ سے تو اللہ ان کو خوش رکھے کیونکہ مجھے کچھ بھی وہاں کا نہیں پتا تھا اور جس نے بھی میسج کیا اور میسج کرنے کے بعد جب اللہ رسول کی بات کی لے کے کچھ بات ہو کسی کا دل دکھا ہے تو وہ میں کبھی زندگی میں نہیں چاہوں گی میں نے اپنے بھی ایف سے بھی کبھی کسی کو دل دکھانے کی کوشش نہیں کی تو میں تو یہ اللہ کی باتیں تھی تو اس میں اگر کسی کا دل دکھے تو میں کبھی زندگی میں وہ نہیں چاہوں گی اللہ کہ اللہ میرے وجہ سے کسی کا دل دکھے یا میرے اسلام کے وجہ سے کسی کا دل دکھے اسی لیے مجھے میسج کے ذریعے جب پتا چلا میں نے امیجیٹلی وہ گانہ ڈیلیٹ کر دی خیر وہ گانے میں کچھ گندگی نہیں تھی یہ تھی کہ میں جو زندگی میری جی رہی تھی جو ہم پر بیٹھ رہے بس وہ لبزوں کو میں نے اپنی زندگی میں اتارت ہے وہ زندگی کو اس لبزوں میں بیان کی تھی خیر کوئی بات نہیں اور انشاءاللہ تعالی بس سفر کے ابھی آخری ہماری مدینے کی میری نماز ہے انشاءاللہ تعالی بس یہاں سے یہی توفے میں لے جا رہی کہ میری نمازیں بالکل نہیں چھوٹے لیکن وہاں آنے کے بعد میں جیسے جیتی تھی جیسے ہی رہتی تھی میں اسی حال میں رہوں گے کچھ چیزیں ہیں جو میں اپنی زندگی میں تبدیلیاں کروں گی وہ یہاں سے ہی میں تیہ کر کر آ رہی ہوں اور میں نے اپنی زندگی میں جو فیصلہ کری ہوں اس پہ کبھی بھی میں ہٹی نہیں ہوں اس پہ ایک دم مکمل کھڑی ہوں کیونکہ میں اپنی زبان پہ اور اپنے بیہے پہ اور اپنے آپ پہ جیتی ہوں تو الحمدللہ بس اب تو کچھ اتنی زیادہ ہے نہیں کیونکہ ہم پہنچنے کو ہے ائرپورٹ انشاءاللہ اللہ کا حکم ہوگا حیاتی رہی انشاءاللہ تو کل کی صبح ہماری انڈیا میں ہوگی میرے گھر پر ہوگی اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوگی بس میں نے چھوٹی سی کوشش کی تھی کہ جو زندگی میں جی رہی ہوں یہاں اور جو خوشی محسوس کر رہی ہو جو احساس کر رہی ہو وہ چیزیں آپ لوگوں کو بھی پہنچاؤ آپ لوگوں کو بھی کراؤ آپ کے دل کو تھنڈک دوں اور کہتے ہیں نا جب ہم کسی کے دل کو تھنڈک دیتے ہیں نا تو ہمارے لئے تھنڈک اپنے آپ آ جاتی ہے بس وہ ایک چھوٹی سی اور زندگی میں ہمیشہ میں وہ کوشش کرتے رہوں گی میں اس سے کبھی دور نہیں جاؤں گی سائرہ ہاں جی ہاں جی آئیے نا آئیے آئیے چلیے بھی ماشاءاللہ بہت سارے لوگ یہاں پہ پہچان والے مل رہے ہیں ہاں دو منٹ ہاں پہچان والے مل رہے ہیں انشاءاللہ آئیے آپ آئیے 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 بیٹھئے دے بیٹھئے چلیے انشاءاللہ یہاں پہ میں اینڈ کرتی ہوں یہ ہے آپ کہاں سے آپ جی میں مومن سے کہاں پہ نیرل یہ ہمارے پڑوسی ہے اور جزاک اللہ جزاک اللہ اتنی اچھی جگہ ہم لوگ ملے اللہ پاک ہماری ہمارے ہمیشہ ہماری مومن میں ایسی محبت پیدا کرے ہم لوگ جب بھی ملے اسی طریقے سے ملے اسی دل سے ملے اور ہر کسی کے حق میں اللہ پاک ہمیں دعا کرنے والے شامل کرائے اور ہمارے زندگی میں ہمیشہ ہمارے موز سے ہر کسی کے لئے دعا ہی نکلے آمین سم آمین چلیے جو بھی کہا سنا ماف انشاءاللہ زندگی رہی پھر ملیں گے اور اللہ نے حیاتی دیئے پھر بومبے میں آئیں گے اور ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے لوگ ہیں اللہ سب کو خوش رکھے سب کو آباد رکھے اور اللہ پاک پھر سے یہ در دکھائے سب کو آمین آمین سمائے چلیے اللہ حافظ